بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے پالک کا ساک یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے جس طرح سے ہم سرسوں کا ساک بناتے ہیں اس کا پروسیس تھوڑا الگ ہے تھوڑا بہت ملتا جلتا ضرور ہے مگر تھوڑا الگ ہے اور سب سے پہلے ہم پالک کو بلانچ کریں گے پانی میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا پانی اچھے سے گرم ہو گیا ہے دیکھیں اس کی لئے میں نے لیا ہے پانسو گرام پالک پالک کو اچھے سے دھو لیا اور اس کی موٹی ڈنڈیاں میں نے ہٹا دیئے اور جو پتلی نرم ڈنڈیاں تھی وہ میں نے رہنے دیئے دو سے تین بار اچھے سے دھو لینا اور کٹنگ وغیرہ نہیں کریں گے دھونے کے بعد اس کا پانی نکال دیں اور ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے صرف ایک منٹ پکانا ہے اور پالک دیکھیں ایک منٹ قریب میں نے اسے پکا لیا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اور تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے اسے کیا ہے کہ پالک کا کلر خراب نہیں ہوگا اس کا جو پکنے کا پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے اب پالک کو تھنڈے پانی میں ڈال دیا ہے اب اسے نکالیں گے اور اسے مکسر میں پیس لینا ہے مگر اسے ہمیں تھوڑا سا موٹا موٹا ہی پیسنا ہوگا بلکل فائن اس کا پیسٹ ہمیں نہیں بنانا ہوگا اور تھوڑا بہت پانی پالک میں رہنا چاہیے تب ہی یہ آسانی سے پیس چکے گا تھوڑا روک روک کے چلائیں گے تو آسانی سے پیس جاتا ہے اور دیکھیں یہ میں نے پیس لیا ہے اور اس طرح سے ہمیں تھوڑا سا دردرہ ہی چاہیے ہوگا ایک دم سے فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے تو یہ بن چکا ہے اب آگے کا پروسیس کرتے ہیں میں نے پین لیا ہے اویل یہاں پر ہم لیں گے ایک سے دو کھانے کے چمچ ہمیں زیادہ نہیں لینا ہے اگر چاہیں تو آپ شروع کے اندر گھی بھی لے سکتے ہیں مگر گھی کا ہم آگے استعمال کریں گے اویل گرم ہو جائے تو اس میں زیرہ ڈال دیں گے زیرے کا بھی ہمیں دو بار استعمال کرنا ہے تو یہاں پر میں زیرہ لوں گی صرف half ٹی سپون زیرہ تھوڑا پک جائے اور ساتھی اس کے ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ اس کے جگہ پر آپ چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں چند سیکنڈ ادھر کلسن کو بھی پکا لیں گے اتنا ہی پکانا ہے اور ساتھی ڈال دیں گے ایک میڈیم پیاز اسے میں نے چھوٹا چوب کر لیا ہے اور گیس کو میڈیم ہی رکھیں گے اور پیاز کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے کلر وغیرہ چینج نہیں کرنا ہوگا دیکھیں پیاز کو ہمیں اتنا ہی پکانا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے زیادہ نہیں پکانا ہوگا کلر وغیرہ چینج نہیں کرنا ہے اب اسی وقت ڈال دیں گے مسالے اس میں ہم زیادہ مسالے نہیں لیں گے ایک ٹی اسپون لیں گے دھنیا پوڈر اور کوارٹر ٹی اسپون لیں گے حلدی کا پوڈر ہاف ٹی اسپون لیں گے لال مرچ کا پوڈر اور ہاف ٹی اسپون لیں گے زیرہ پوڈر اور ساتھی ڈال دیں گے تین ہری مرچ جنہیں میں نے چوب کر لیا ہے یہ موٹی والی ہیں زیادہ سپائسی نہیں ہوتی ہیں ان مسالوں کو بھی ہمیں تقریباً ایک منٹ کری اب اسی طرح سے بھون لینا ہے مسالوں کو بھی ایک منٹ کری پکا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ بیسن لیں گے ایک سے دو منٹ بیسن کو بھون لیں گیس کو یہاں پر ہم نے کمی رکھا ہوا ہے اب اسی وقت ڈال دیں گے ہم ٹاماٹر اور ساتھی ڈال دیں گے نمک نمک میں نے ابھی لیا ہے ہاف ٹی اسپون نمک آپ دیکھ کے ڈالیے گا کیونکہ پالک بھی تھوڑا نمکین ہوتا ہے تو نمک تیز نہ ہو جائے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ پانی ڈال دیں اچھے سے مکس کر دیں دو منٹ کری پکا لیں گے تاکہ ٹاماٹر سوفٹ ہو جائیں دیکھیں دو منٹ ہو گئے پکتے ہوئے اور ٹاماٹر اچھے سے سوفٹ ہو گئے بس ایک منٹ کری مسالے کو بھون لیں گے کیونکہ مسالہ ہم نے پہلے ہی بھون لیا تھا دیکھیں بیسن اس میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ جب ہم پالک کا ساگ بناتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پانی الگ نظر آتا ہے اور ساگ الگ نظر آتا ہے تو بیسن ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے اس کی بینڈنگ ہو جاتی ہے اور بہت اچھا ساگ بن کے تیار ہوتا ہے جس طرح سے ہم آلن لگاتے ہیں جو بھی ساگ بناتے ہیں اس میں آلن لگتا ہے اسی طرح سے یہ آلن ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم تھوڑا بیسن کو بھون لیتے ہیں اور بھوننے کے بعد کہ جب ہم پکائیں گے ساگ کو تو کیا ہوتا ہے کہ ساگ ہمارا ایک جوائنٹ ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا رکھتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے آلن لگا کے جب بھی آپ بناتے ہیں تو بہت ہی اچھا آپ کا ساگ بن کے تیار ہوتا ہے تو بیسن ڈالنے کی یہ وجہ ہے اچھے سے بھون چکا ہے جو پالک ہم نے پیس کے رکھا تھا پالک ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم تھوڑا پانی مکسر میں تھوڑا سار بچا ہوا ساگ تھا تو اسی میں نے تھوڑا پانی ڈال دیا تین کھانے کے چمچے قریب میں نے پانی ڈال آئے اور ابھی ساگ کو ہم پکنے دیں گے چار سے پانچ منٹ کور کر دیں گے تاکہ پالک بھی اچھے سے پک جائے چیٹے اڑتی ہیں اسے کور کرنا ضروری ہے اور گیس کو آپ تھوڑا کم رکھیں دیکھیں ہمارا اچھے سے ساگ بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس کا ہمیں تڑکہ تیار کرنا ہے اسے ہم سرونگ پلیٹ میں نکال لیں سرونگ بول میں نکال لیں پہلے اس کو ہم اس میں نکال لیں گے اب اس کا تڑکہ تیار کر لیں گے یہ کھانے کا چمچ گھی لینا ہے اور میں نے دیسی گھی لیا ہے آپ جو بھی گھی گھر میں یوز کرتے ہیں آپ وہ گھی لے لیں مگر اوئل کا تڑکہ مت لگائیے گا کیونکہ ساگ کے اندر گھی کا تڑکہ زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور ساتھی دال دیں گے تھوڑا سا زیرہ پک جائے ساتھی دال دیں گے لیسن یہ میں نے موٹے والے جوے لیسن کے لیے تھے تو اس لیے میں نے ان کو لمبائی میں کٹ کیا ہے گیس کو کمی رکھے ان کو پکانا ہوگا وہنا فوراں سے جل جائیں گے ساتھی دال دیں گے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا میں نے تین سوکی لال مرچ لی تھی جنہیں بیس میں سے کٹ کر لیا ہے لسن کے اوپر تھوڑا سا کلر آ جائے وہاں تک ہمیں اسے پکانا ہے دیکھیں تڑکہ تیار ہو گیا ہے لسن کو ہمیں اتنا ہی پکانا ہے گیس پہ سے پین کو ہٹانے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کواٹر ٹی سپون لال مرچ کا پوڈر اسے کیا تڑکہ کلر اچھا آئے گا اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گرم گرم تڑکے کے اندر آپ لال مرچ کا پوڈر نہیں ڈالیے گا فوراں سے جل جائے گا کلر خراب ہو جائے گا گیس پہ سے پین کو ہٹانے کے بعد تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر آپ ڈالیے گا لال مرچ کا پوڈر اور اچھے سے مکس کر دیں اور تڑکہ لگا دیں پالک کا ساک بن کے تہیار ہے لسن کا فیلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے آپ اس طریقے سے پالک کا ساک بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے